ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل نیشہ علم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لال لوبیا کی چار بہت زبردست بنتی ہے اور لال لوبیا ہفتے میں ایک بار ضرور کھانی چاہیے یہ ہیلڈی ہوتی ہے ہماری ہڈیوں کے لیے اور کھانے میں ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو چلے آئیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکنگ پوٹ میں چوتائی کپ کوکنگ وائل ڈالیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہاف تیسپون زیرہ اور ایک چھوٹی پیاز اس طرح سے کٹ کے ڈال دیجئے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد تمام لوبیا شامل کریں گے یہ میں نے ایک پاؤ لال لوبیا کو پانس سے چھ گھنٹے سوک کر کے اُبال لیا تھا تیس سے پیتیس منٹ میں یہ بہت ہی اچھی گل گئی ہے میڈیم فلیم پہ اسے ہم دو منٹ فرائی کریں گے اب کچھ مسالے شامل کریں گے نمک ہاف تیسپون کوارٹر ٹیسپون پسی ہوئی میرز کوارٹر ٹیسپون کٹی ہوئی میرز ان مسالوں کے ساتھ بھونیں گے اس میں جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک کر لیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد تھری ٹیبلی سپون ایملی کا پانی شامل کریں اسے مکس کریں گے کھٹا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیجئے گا خالی اُبال کے بھی اس کی چارٹ بناتے ہیں پر اس طرح بھون کے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لوبیا کی چارٹ کو میں نے بھون لیا ہے تو چلیں اب میں اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں اس پہ تھوڑی چوب کی ہوئی پیاز اور دو سے تین ہری مرچوں کو بارک کٹ کے ڈال دیجئے تھوڑا سہارا دھنیا گانش کر دیتے ہیں اور اوپا سے چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال لوبیا کی یہ چارٹ بہت مزے کی بنتی ہے افصار میں کبھی چھولو کی جگہ یہ ٹرائی کیجئے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو اسے لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ